بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انتظامیاں اس ویڈیو کو مریدوں کے سامنے بار بار چلائے اور اس مجرب ترین عمل کو اور اس روحانی علاج کو ان تک پہنچائے کسی کے ذریعے سے بھی اگر کسی کو شفا مل گئی اور کسی کی جان بڑھ گئی انشاءاللہ وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کینسر کے دو روحانی علاج ہیں پہلا روحانی علاج جو میں ابھی آپ کو بیان کرنے والا ہوں وہ مریضوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس سے شفا ہوگی انشاءاللہ اور جو لوگ اس الحمدللہ موزی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں وہ اگر اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ پیشگی ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کینسر سے حفاظت ہوگی اور وہ کینسر ان کو نہیں ہوگا انشاءاللہ حفظ ماں تقدم کے طور پر بھی کر سکتے ہیں پیشگی بھی کر سکتے ہیں عمل یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ پھر بیچ میں درمیان میں انتیس میں سپارے کی سورہ ملک کی آیت نمبر چودہ ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ یہ انتیس میں سپارے میں سورہ ملک کی آیت نمبر چودہ ہے اس کو دو ہزار دو سو بائیس مرتبہ پڑھنا ہے ایک کم نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن کوشش کریں کہ یہی عدد برقرار رہے اس میں ایک نمبر کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے دو ہزار دو سو بائیس مرتبہ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ پڑھنا ہے پھر آخر میں دوبارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اپنے پورے جسم پر دم کرنا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو مقام مرز پر دم کرنا ہے اور اسی طریقے سے پانی دم کر کے پینا ہے یہ زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے اور ایک بار کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کینسر کے جو مریض ہیں ان کو بھی شفاہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے اور جو مریض نہیں ہیں وہ اگر یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے ان کو اس مرز سے مکمل حفاظت رہے گی اور مکمل ان کو شفاہ حاصل رہے گی ایک تو یہ روحانی علاج ہے جو کہ زندگی میں ایک بار ہی کرنا ہے اور ایک بار ہی کیا جائے گا دوسرا علاج جو کہ مستقل مریضوں کو کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے چالیس دن تک بلا ناغہ کرنا ہے وہ صرف مریضوں کے لئے ہے وہ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر سورہ مریم پڑھنی ہے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر مریض کے اوپر دم کرنا ہے پانی دم کر کے پھلانا ہے وہ پانی دم کیا ہوا پورے دن اس مریض کو استعمال کرانا ہے چالیس دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اگر چالیس دن بلا ناغہ کسی بھی کینسر کے مریض پر یہ عمل دہرایا جائے گا اور اس میں ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہوگا تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کینسر کے مریض کو شفائے کامل ہوگی اور کینسر کا مریض انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حکم سے شفائیاب ہو جائے گا دوبارہ سے یہ دوسرا عمل بتا رہا ہوں جو سے مریضوں کے لیے ہے کہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں سورہ مریم ایک بار پڑھنی ہے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور چالیس دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہنا ہے دہراتے رہنا ہے دہراتے رہنا ہے اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے وہ مریض پر دم کریں دم کیا ہوا پانی سارا دن استعمال کرائیں پانی اس مرز کی جگہ پر لگائیں دم کیا ہوا پانی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے شفا ہوگی میرے دوست و بزرگو آخر میں یہ استعداہ ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام کریں اور خاص طور پر کینسر کے ہسپتالوں میں اس پیغام کو عام کریں اور آہ